موسیقی 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 سنجھے کا جرمدن کے کارٹ کر کانگرس پارٹی کے کارکرتاؤں دوارہ منایا گیا۔ انسران کانگرس پارٹی کے بھی تمام پدادکاری کارکرتاؤں موجود رہے۔ مقصدنگر سے سمباداتا ٹونی شاہ کی ریپورٹ کانٹھے تھانے شیطر کے انترگرس پارٹ کشمودہ میں بیتی رات جرمدن کی پارٹی مناتے سمیں مائک کی تیز آباد کے کارڈ دو پکشوں میں ویواد ہو گیا جس میں دو لوگ خائل ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دے کہ کشمودہ کے روکی سوریا پوتر سونو سہریہ نے بتایا کہ بیتی رات آٹھ بجے کو کشمودہ میں تیز مائک بجا کر جرمدن کش لوگ منا رہے تھے۔ پڑوں سے آ کر گالیاں دینے لگے منا کرنے پر لوہی کے پائٹ سے ساتھ لوگوں نے حملہ کر کے روکی سوریا اور سونو پوتر ملکان سوریا عمرہ 27 نیوازی پر پرودہ کے شراج کو گھائل کر دیا ہے۔ دونوں گھائلوں کو ایک ساتھ ایمبولینس سے اپچار کے لیے زلہ اسپدال میں بھرتی کر آیا گیا ہے۔ کینٹ پولس ماملے کے جانچ کر رہی ہے۔ کیا نام بیٹا؟ ڈروکی ڈروکی سہری پیتا جی کا نام؟ سونو کہاں رہتے ہو؟ کسمودہ چھے کون نے مہار پیٹ کر دیا آپ کی؟ بولو کے بار اچھا وہ اس کا کیا نام ہے؟ سونو اس کی پیتا جی کا نام؟ ملکان کہاں رہتا ہے جی؟ پیپ روزہ چاک چنم دن کم منا رہا تھے؟ کسمودہ اچھا تو وہاں پہ بھاپ پیٹائی کری کہ مہار پیٹ کتنے لوگوں نے کری؟ چھے سات لوگوں نے آٹ دس لوگوں نے اور شکایت کا کری؟ ریپورٹ سو نمبر سو نمبر آئی جب اس نے اچھا اسکول سکشہ ویبھاگ کی آیوجیت ہونے والی راجستریے روپ اسکیپنگ کھیل پرتی ہو گتا جو دنانگ 16 چنوری دوہچار تیز سے 19 جنوری دوہچار تیز تک سیہور بھوپال میں آیوجیت ہونے جا رہی ہے جس میں شاشکی اچھتر مادمک ویدیالے پگارہ سے چھے چھاتر شاتراؤں کا چوین اس پرتی ہوگتا میں ہوا ہے ان میں وکاس گرجر پہلات رجک رانی رجک گوڑیا جاتو پونا مہروار اور نیتین اہروار ان لڑکیوں ان کھلاڑیوں کا چوین روپ اسکیپنگ پرتی ہوگتا میں ہوا ہے اس افسر پر شاشکی اچھتر مادمک ویدیالے پگارہ کے پر بھاری پرچارے پرموڈ رگوانشی کھیل سکشک مکند شرما سنجے چھاری دیامڑی تگہ اور رانی سنگھ رانا ان سبھی نے سبھی کھلاڑیوں کو اگریم شبکامنا پریشد کی روپ اسکیپنگ پرتی ہوگتا راج جس طریقے جو سی اور بھوپال میں آئیجیت ہونے جا رہی ہے اس میں پگارہ آرچیکنڈی سکول سے چھ چھاتر چھاترہیں اس پرتی ہوگتا کے لیے چینیت ہوئے ہیں جو سولہ جنوری دوہیار تیس سے انیس جنوری دوہیار تیس تک سی اور بھوپال میں آئیجیت کی جا رہی ہے ہم راچارے کے اور سے سمسطہ سٹاپ کے اور سے انہیں اس پرتی ہوگتا میں جانے کے لیے اگل سکھانگائیں پرشت کرتے ہیں رینیس لنبونا سٹی میں مکر سنکرانتی اور لہری پرکا ایجن کیا گیا یا ایجن سبھاش کالونستیت آگنواری میں کیا گیا سنکرانتی پتل اور گڑ کی ایدان کا مہت پیس کو دھیان بھی رکھتے ہوئے پچاس بچوں کو تل کے لڑو راجگری کے لڑو مرمورے کے لڑو مومفلی کی پٹیوں اور ٹوپی کے پیکٹ فٹریت کیے گئے ہیں سنکرانتی پر پتنگ اڑائی جاتی ہے جو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اس ہیتو ان کو پتنگ کو ڈوری بھی دی گئی ہے سی کے ساتھ ڈاکٹر راکنی چودر جرائیو موڈن ہومے ہسپیٹر میں کاریت ہوموپیتک وششششک گی دھوارا بچوں کو کورونا سے بچائے ہو ہیتو باتیں بتائے گئی ہے ڈاکٹر راکنی جی نے دوائی بھی بچوں کو ودرت کی گئی آرون میں پولس نے بیتی رات کو رامپور سے گیہ ہنکھیڑا کے بیچ عویت روح سے خریدے گئے ساروچینک ودرت پڑالی کے چو سٹ بوری چاول چپت کر لیے ہیں بتایا جا رہا کہ چاول کو ایک ٹریکٹر میں بھر کر سیرونج کی اور سے لے جایا جا رہے تھے اسی دورہ پولس نے چھاپا مار دیا اس کے بعد سب کو جپت کیا گیا اس ماملے میں آرون پولس نے ایک بیان دیا ہے دراصل آرون پولس نے حالی میں اپنے بیان میں کہا ہمیں سوچنا ملی تھی کہ آرون پولس اسٹیشن شیطن سرونج روڈ کے پاس ایک ٹریکٹر میں پی وی ایس چاول بھرے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوچنا کے آدھار مانتے ہوئے پولس فورس علاقے میں چلے گئے تھے وہاں ایک ٹریکٹر میں چو سٹ بوڑی چاولوں کو بھرگت تیج رفتار سے جا رہا تھا پولس کے اس آئی نریندر رگوانشی پردھان آرکشک بھانو پرتاب سنگھ رگوانشی پردھان آرکشک دگلیش تھا کروا رنجیت رگوانشی نے روکا تو ٹریکٹر سہیت ڈرائیور وادو ان یہ لوگوں کو چاولوں کی چو سٹ بوڑیوں کے ساتھ پکڑ لیا بتایا جا رہا ہے کی ان چو سٹ بوڑیوں میں قریب قریب 35 کونٹل چاول تھا اس وشے میں خاد آپورتی بیبھا کے ادھکاری سے چرچہ کی تو انہوں نے تیکھی بوڑ میں بات کی وہ صحیح جان کریں میڈیا کے سمکش نہیں دی جاری ہے ایسے بھی ہو جائے تو آپ لے لے نہ جانے ایک منٹہ بے نہیں کیا نام ہے سر آپ کا نام جان پھر جم ملتی نام جان زیڈ آر یو سی سی میمبر کی انیس بیٹھ اپنی فاگ لینے پہنچے زیڈ آر یو سی سی میمبر سنیل آکھ چارے چیز سکی پہلے زیڈ آر یو سی سی میمبر ریل یاتریوں کے حیث میں انہوں نے سغا کے دوران ملنے والے سوی دھاؤں کو تیاغ اور مشرام سفہ بھون تک پیدا چل کر گئے اور انہوں نکال کی ریل یاتریوں کی پریشانی کو خط میں نہیں کیا گیا تو ایسے آندولن آگے کرتے رہیں گے سی ہاؤس بھوپال میں راستی یوہ دیوست ویویکان جویانتی کے آفصر پر یوجیت یوہ سمواد یوہ سماغ کارکرم موکھی منتری نے پردیش کے ینگ آرچیورز گنا کی گورت دیپک شرما کے ساتھ کیا دی پر جوالیت ایوام پش پورش کر کیا سممان سوامی ویویکان جویانتی ایوام راستی پیرا لیمپک ویل چیئر فیسنگ نیشنال میڈلیسٹ دیپک شرما کا چیئن کیا گیا ایس افصر پر پردیش کی ایششوی موکھی منتری شیورا سنگ چوہان جی کے ساتھ سیم ہاؤ سوامی سماغ سماغ کارکرم میں شامیل موکھی منتری جی گنا ایوام دیپک سمرتی چین نے پردان کر سم مانت کیا گیا پردیش کی چودہ ویبھاگ سے چین اپنے شیطر میں شاندار کاری کنے والے شیش 101 پرتی بھاگیوں کو ینگ ارشیور گیلری سیم ہاؤس میں پردرشت کیا گیا ایوام ڈیجیٹل سنسکرن لانچ کیا نپا ادیعکش سویتا اروند گپتا نے راجیندر سلوجہ پر افیاد درچ کرنے کی مانگ کی دی ان کے دوارہ اس سمبند میں آج کو گیا پردیش سنسکرن 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 نہیں کیا گیا سنسکرن 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 راجیندر سلوجہ پر درچ کی جانا چاہیے اس موقع پر نپا ادیعکش سویتا گپتا ادیعکش پرتن اروند گپتا سہیت پارش اور ٹھیکے دار موجود رہے ماملہ پورا یہ آپ سب میڈیا کو سب پتکار کو بھائی بندوں کو معلوم ہے کہ سم چار پتروں میں جو پور نگر پالی کا ادیعکش رائن سنسکرن سلوجہ جی انہوں نے نگر پالی ادیعکش جو شہر کی پرتم ناغرک ہیں شہر نے ان کو چنائے ایک مائلہ ہیں ان پر ایک جھوٹا آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے آن لائن ٹینڈر میں ٹھیکے داروں کو ٹینڈر دے کے اور ریشت چار کیا ہے وہ ٹوٹل جھوٹا ہے وہ سلوجہ جی جیسا خود کرتے تھے وہ سمجھ تے ایسا ہی نیا ادیعکش ہوگا ایک مہیلہ پہ نگرپالیگا کی پرطم ناغر اس سہر کی ان پہ جو آروپ لگایا ہے جس کو چھبی ان کی دھومل کرنے کی میری درم پتنی جو نگرپالیگا کی ادیعکش ہیں ان کی چھبی دھومل کرنے کے لیے جو پوری میڈیا میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کلیکٹر کو دیا ہے جب کی ٹینڈر کھلنے پہ وہ سوطہ ہی جھوٹا سابط ہو گیا اور اس میں آج تو ان ٹھیکے داروں کو ٹینڈر ہی نہیں ملے سارے ٹینڈر بھلو گئے کم تیزن میں شہر کی جنت جانتی ہے کہ کوئی ادیعکش اس میں استر چیپ کرتا یا کچھ کرتا چیپ ادیعکاری کا ہوتا ہے ادیعکش ہوتا ہے اور یہ جھوٹا سارا سر بکاس کار کو روکنے کے لیے انہوں نے کلیکٹر کو لکھا تھا کہ نیوید نہ کھولی جائے اس کے پہلے جاج کرائی جائے لیکن چونکہ نگر پالی کا پرساسر نے کلیکٹر نے ٹینڈر پالی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کا ہو جائے گا کہ انہوں نے جھوٹے آروپ بھوست میں کسی پر نہ لگائیں آروپ لگائے ہیں کہ انہوں نے ملی بھگت کریے ٹھیکے داروں کے دار ٹینڈر سارے آن لائن ہوتے اس لئے ملی بھگت کوئی بھوئی جروعت ہی نہیں ملی نہیں سکتا اور جو آروپ لگائے اس خلاب ان کی خلاب ایف آئی آردار جونا چاہیے ہمارا جی ہے تی آئی صاحب سے کہنا کہ ہم جا ایف آئی آردار کرانے آئے خلاب ایف آئی آردار اگر اچھت کاروائی نہیں کرتا پرساشن تو آپ کا رکھ رہے گا آردار مان آنے کاروائی تک جائیں گے بلکل بتائیے میں نگر پالی کردی سبھی کردی کیا ہے پورا محوال تھانے کسی لی آئے ہیں آپ تھانے میں سبھی پارس دو کے ساتھ بست کے کے داری کے ساتھ آئی ہوں میں اپای ایف آئی درج کرانے آئی اوپر جو راڑن سالی جانے بھوٹا آروپ لگایا ہے بیس ارہ گلت ہے یہ کئی تک صحیح نہیں ہے انہوں نے یہ تینڈر کے سببند میں آروپ لگا ہے وہ پورا گلت ہے بیانہ سے آٹھ سے دس کلومیٹر دور ٹک نیرہ پنچائت میں گڑھلا تھام جس پہ پاگل بابا کے نام سے پرسد شری کرشن پوری جی مہاراج آج بھمالین ہو گئے قریب سال کی عمر پوری کرنے کے بعد آج رات ان کا سوارگباز ہو گیا سوارگباز کی خبر جیسے شیطر مائی فیلی ان کے بھکت جنو وانی آئیوں کا ہزاروں کی سنکھیا میں جن سلاف عمر پڑا بتا دے کہ ان کی انتیم اچھا تھی کہ ان کا انتیم سنسکار نہ کرتے ہوئے سمادھی بنائی جائے اسی کو دیکھتے ہوئے ان کے بھکتوں کی دوارا سمادھی بنا کر انہیں انتیم بدائی دی گئی آج ان کے پارتف شریر کے انتیم درشن کرنے گڑلا دھام پر رکھا گیا بھکتوں کا سلاف اتنا تھا کہ چار سے پانچ ہزار لوگ ان کے انتیم درشن کرنے کے لئے پہنچے ساہیتی کی گتیویدھی کی دیش اور دنیا میں مشہور گنا زلے کی پرسدھی کو پھر بھجم ساہیتی سنسطہ کی پہلی بیٹھک کا آیو جن شریف شام سما سی ساہیت کا نور حسن نور کے مارک دششن میں کیا گیا راشترگان کے رچیتہ رویدر نار ٹیگور کو شرد دانچ لی ارپیت کرنے کے پرشا بیٹھک آرم کیا گیا نور نے ساہیت گنا جلی کی سبھی سدھ پراشی نے سنکرانتی بہت سب کی تہت وش میلو کا یو جن کیا شرد دھالو نے بتایا کہ شہر کے نکٹ مخال پر سدھ گفاؤں پر 12 17 جنوری تک اکھنڈ رام ایڈ وش میلے یگ ایوام بھنداری کا یو جن کیا جا رہا چندن ہاؤس میں ہوئی ویرات ہندو اتصاو سمیتی کے بیٹھک میں جلے کے اتشاہ چیتر بجرنگڑ کے دارنات محالپور گفاؤں باغ باغیشور دھام چانچوڑا سہیت پراشین پنچمڑی کو پریٹن استھل بنانے کی مانگ کی گئی کشور لال چورسیا بھکت کے مطابعت 43 سوہ مکڑ سنکرانتی بیلا پرستان دھاری مہاراج دینیش پریش دیشور گفاؤں محالپور کے سنیوجک ایوام پنڈیت دیویندر شاسری کے آچیاریت سوہ میں سمپن ہوا پوراوید ایوام سماس سیوی کشوری لال چورسیا کے مطابعت علاقے کی پہاڑیوں پر انہیک استھانوں پر دانوا کار مورتیاں پرابت ہوئی ہیں اس طرح کی قریب ایک درجن پرتیماؤں ایوام قریب 150 گفاؤں کو انہوں نے کھوجا سمیہ سمیہ پر پردیش ایوام کی اندر سرکار سہیت پراتا توی بھاگ کا دھیانہ کرشت کیا گیا لیکن نتیجہ شون نے نکلا پوراوید کشوری لال چورسیا کے مطابعت بدورہ کے دارنات سرسید چھیتر میں بھی باہومولے پراشین سنسکرتی کے اوشیش بکھرے پڑے ہیں دیکھ رہے کہ ایوام سنرکشن نہ ہونے سے دکان شے پورا سپندہ چوری کی جا رہی ہے گناہ کے سرکیٹ ہاؤں سے پراشین مولیوان بہت دی کالین اتوہ مہاویر کالین مورتیاں اتقریڑ ہیں ملہ کتنے دن چلتا ہے دوارہ درمیت یہ گفمائیں اہتیاسی کے اور کاغر کے دارنات نیال دیوی اور تن سے آئی بیجاسن کا مندر اور مالپور گفہ یہ گفہیں جو ہے کہ دارنات سے شروع ہوئی ہے اور سرمجھ دیوپور تک یہ گفہیں ہیں چنگلوں میں ایک سے ایک پڑھ کے یہاں پچمٹی بھی پاس میں ہیں پچمڑی بھی پاس میں ہیں بڑے سدھ بھی پاس میں ہیں آم کھو بھی پاس میں ہیں اس کے بیچ میں یہ مالپور گفہ ہے یہاں جو چیتن کیا ہے وہ تیرت پوری جی مہاراج مہاتمہ ڈانگی کے مول نیوازی تھے بھی پاری تھے اور اس جوانے میں اس یوگ میں جو کرج دیتا تھا تو ڈکھائی کرنے کاؤں جانا پڑتے تھے ایک کاؤں میں ایسی کھڑنا کا حصہ مہاراج جی کے ساتھ کہ وہاں جس پریوار سے ان کو اپنا رہنڈ لینا تھی اس پریوار کا مخیہ ختم سانت ہو گیا تھا تو ان کی بیل جو ہے کرمچاری تیرت پوری جی مہاراج کے کھول لائے اور کھول کے آکے بتایا کہ یہ بھلا بھلا سانت ہو گیا ہے اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے یہ بیل ہی جو ملے ہیں وہ لے کے آئے تو تیرت پوری جی مہاراج کو بڑا دھگوا اور بیل اس بھیلا کے پاس جا کے اس کو باپس کیے اور جتنے بھی ان کے بھائی کھاتے تھے لیندار کے سارے کے سارے ان نے اگنی میں ہوم کر دیئے اور وہاں سے گوین پر دہری اور ندی پر گفھائے ہیں وہاں جا کے وہ براجمان ہو گئے اور وہاں سے چل کے یہ مالپور گفھا آئے اور انہی نے اس مالپور گفھا کچھ آگریت کیا ان کے چیلہ سونی بابا بنے اور سونی بابا نے ان کے بعد یہ سارا کا سارا نرمان کر آیا ہے ان کے چیلہ یہ بیٹے ہوئے ہیں گروہ مہاراج جو ساکشات ہیں یہ ساری دیکھوال کرتے ہیں اور ہر ورس پرتی ورس یہ میلا آئیو جن ہوتا ہے اور بھی دھاروک کاریکم سالور یہاں پر ہوتے رہتے ہیں ہمارا پرساسن سے یہ نیویدن ہے کہ جس طرح بھارت کے پردان منتری نے ہندو دھرم چھہتر جو عطی پراشن ہمارے ہیں ان کو جاگریت کیا ہے ہم نیویدن کرتے ہیں گروہ جلے کے پرساسن ماننی جلا دیس مہاو دے فرینک نوبل کلیکٹر مہاو دے سے کہ پراتت بیتاؤں کے دوارہ اس کا سروے کرا کے اور یہ بھی بریعتر استھل بنے یہاں پر اوپر جو ہے ہنمان جی کا مندر کی استھاپنا ہوئی ہے سنجے دیش پرمکھیں وہ اور انہوں نے اور ماننی ہے ہمارے پنچات منتری مہین سنگی سرسو دیا کا ہمیشہ سیوگ رہا ہے دو گفہ پہ بھی اور اوپر ہنمان جی ٹیکلی کے مندر پہ بھی آج جو ہے ابھی پندہ دن پہلے ہی ہم نے پورم سانسر جوتر دس سندیا جی کا جنم دن یہ ہنمان جی کے مندر میں بشال روپ میں منایا گیا ہماری پرساسن سے نیویدن ہے کہ یہ پریعتن چھہتر بھوشت کیا جا جیسے بدرنگڑ کا کھلا ہے ویسے ہی یہ مالپور گفاویاتی پراچھے نے اس کو پورک کیا جا جا جہن دنیوال ساکشتہ اور کانونی جاگروکتہ کاریکرم کا آیوجین وکاس کھین بموری کی گرام کنیرہ میں آیوجت کیا گیا نیتی آیوک بھارت سرکات دوارہ سواست اور پوشن شکشہ خرشی اور جلس انسادن وکتی سماویشن اور کوشن وکاس و بنیادی ڈھاچے کے سمگر سنکیتکوں کے آدھار پر 27 راجیوں میں 112 زلوں کی پہچان کی گئے جن میں زلہ گناہ بھی سممیلے تھے کاریکرم میں زلہ نیائی دیش سچے وزلہ ودیک سیوہ پرادکرینڈ راکش کمان شرما ترکت پلس ادکشک ونوت کمان سنگھ سرپنچ کلا بائی ایوام اپسرپن سجن سنگھ اور پورو جنپت ادیکش سلوچنا پاردی مکش روپ سے اوپس سے تھے کاریکرم کی آرام میں سواگت بھاشن دیتے ہوئے زلہ ودیک ساہتہ ادھکاری ویبھودی تیواری دوارہ بتایا گیا کہ اس کاریکرم کا ادیش لوگوں کو کانونی ساکشرتہ ایوام کانونی جاگرلتہ دینا ہے ایسا پیڑت پکش جو آرطک روپ سے سکشم نہیں ہے اور اپنا پکش رکھنے کے لیے اپی بھاشکوں کو فیس نہیں دے پاتے ہیں یا کانونی جانکاری کا بھاہب ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے شاشن دوارہ تیسیل اسطر پر زلہ راجی و راشنی اسطر پر ستیتی ویدیک سیوہ سمیتیوں کا گھٹن کیا گیا ان کے دوارہ دیے جانے بالے کانونی ساہتہ و پرکریہ کے بارے میں ویسرت جانکاری پردان کی گئی جن میں شکشک ادھکار ادھینیم گھریلو ہنسا ادھینیم دہج ادھینیم بھارن پوشن ادھینیم آدھی شامل ہے گاجی پور پنچو آیت اوام گرامیڈ ویقاس بھاگ منتری مہیندری سنگھ شیشودیا دوارہ کل دیناگ 13.1.2023 کو بموری ویدان سبھا کے انترگت گرام پنچو آیت گاجی پور میں 732.62 لاکھ روپے کی لاغت سے جمرا گاجی پور مارگ میں نیواری ندی پہنچ بارگ سہیت پول کے نرمان کاری کا بھومی پوجن کیا اس دوران انہوں نے آمجن کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ مدبردے سرکار ناغریکوں کے ہیت میں کاری کرنے کے لیے سدیو پرتیبت ہے انہوں نے کہا کہ بموری ویدان سبھا چھیتر میں ویقاسی کاری ستت روپ سے آگے بھی جاری ہے اس دوران جلاس پنچایت سدہ سدہ دامودر شرما پورو جی آئی جی سنسط پرتینیدی سچن شرما سہیت جن پرتینیدی ایوان منوبی بھاگی ادھکاری راجسو گناہ ویریندر سنگھ بھگیل مکھے کاری پالن ادھکاری جنپد بموری راکیش شرما و گرام واسی اپستیت ہیں منتری ششودیا دوارا آج برمڑ کے دوران میانہ میں سی سی روڈ نرمار جگدیش پرجاپتی کے گھر سے سنیل خٹوک کے گھر کی اور گرام میانہ میں کل منتری ششودیا دوارا جلے کے برمڑ کے دوران گرام دھرمنار ہنوٹیا لہر گھاٹ خونکھےر گاجیپور پڑھریا صفہ بیر کھیڑا آدھی گراموں میں برمڑ کیا دس پلن کا ایک ہال اپنی ویدائی کے نیدی سے سکرت کیا تھا اس کا بھومی پوجن کرنے جم میں آیا تھا اس سمیں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میانہ میں فیس بیرن لے کے آئے مجھے یہ اتحارہ لگا رہا اور آج اس منچ سے میں اپنے سواہ سبتری پروہ رام جی کو اور ایسی اے سلیمان صاحب کو بھشیش روٹ سے دنواز دیتا ہوں جنہوں نے اس تھٹی بیٹڈ ہسپیٹل کو سکرت کرانے میں اپنی اہم بھومی کا آدھا جی اور آدھا نہیں مہاراج صاحب کا جو مہاراج کا آشیرواد ستیب ساتھ رہتا ہے اور آج اُنی کا آشیرواد ہے کہ آپ کا یہ سجو بھئیہ مندلی بھل کے کڑا ہوا ہے آج ہمارے مہارا چھیتر میں اور یہ تھٹی بیٹڈ ہسپیٹل سادرن ہسپیٹل نہیں ہے اس میں پلنگ کے ساتھ ساتھ اوٹی بھی ہے آپریشن تھیٹر اور ڈاکٹرز کے رہنے کے لیے کوٹر بھی ہے سٹاپ کے لیے آوازی بھی ہے اوٹی بھی ہے اور ملیٹو کیلئے پلنگ کی بھلت پاکی ہے تو یہ آدھا نہیں ہسپیٹل ہے اور دھیرے دھیرے کر کے اس میں ہم ایک سرے ماشین کی بھی بستہ بھی کریں گے سولو گرافی کی بھی بستہ کریں گے اور بیانہ کے ہسپیٹل کو اکیلا میانہ کا نہیں بلکہ پھگرے آس پاس کے لیے یہ گناہ کو چھوڑ کر ایک اچھا ہسپیٹل ہم میانہ میں کریں گے یہ میں آپ سے آج بائدہ کرتا ہوں جس میں دیویانگوں نے اپنی ویٹھا سانسط کے سامنے رکھی اور دو ماہ پہلے سوابیمان یادرہ جو دیویانگوں نے نکالی اس کے بارے میں بھی ماننی سانسط جی نے آشواسن دیا ہی میں آپ کو مکشمندری شیورا سنگھ چوہانسی ملواد لوں گا اور ہر سنبف ہو سکے آپ کے لئے تت پر رہوں گا اس میں سبھی دیویانگ اپستیت تھے جس میں فتہگر بموری ایوامر گناہ زلے کی گانف کی لوگ بھی موقع پر رہے سب نے اپنی اپنی سمسیائیں ان کے جنم دن پر سنائے منڈل عدیقش بموری کے منو بنا جی کا وشے سہیوگرہ جنہوں نے دیویانگ سے ہونے ملوایا اور اپنی سمسیائیں سنوائی بعد میں اور کے کالیا